میکینک سائنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدیر آج کی ویڈیو ریپیرنگ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم جنریٹر ریپیر کریں گے اس جنریٹر کا ایشو سٹارٹنگ ایشو ہے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا پہلے جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ ایک دیمانسٹریشن ویڈیو تھی اس کے اندر جو جنریٹر تھا اس کے اندر ریال پرابلم نہیں تھا یہ ریال ٹرابلم ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے ٹھیک کروں گا تو سٹارٹنگ لیپک سب سے پہلے آپ نے اپنا فیول چیک کرنا ہے فیول چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے پیٹرول کارک چیک کریں گے یہ اس کی پیٹرول کارک ہے جو کہ آن پوزیشن پہ ہے اور میں اس کا پائپ اتار کے چیک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلال اس کے اندر پیٹرول نہیں ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر پیٹرول ڈالوں گا اور پھر نیکس سٹیپ پہ ہم جائیں گے اندر میں نے آپ پیٹرول ڈال دی ہے ہمیں اس کے پیٹرول کارک چیک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فیول اب آر این ٹھیک ہے ہمیں اس کو پائپ لگا کر چیک کروں گا سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس کو میں چوکو اس سائیڈ پہ کروں گا اور اس کو کیک لگاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جنریٹر سٹارٹ نہیں ہونا تو سب سے پہلے میں اس کا کرنٹ چیک کروں گا شہر کے بعد جو چیز آپ نے چیک کروں گا وہ کرنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنٹ آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو اب میں اس کا کرنٹ چیک کروں گا کرنٹ چیک کر میں تک لگا ہے کہ میں اس کا یہاں سے پلگ کیپ اتاروں گا اور یہاں سے کرنٹ چیک کروں گا پلگ کیپ اتارنے کے بعد آپ نے یہ تار اپنے پارٹی کی کسی چیز کی نزدیک لے کر جانی ہے اور اس کے بعد کیک لگانی ہے یہ کیک لگا کرنٹ ہمارا آرہ ہے اس کا میں پلگ چینج کروں گا پلگ کے ساتھ ساتھ میں اس کا ہیٹ کا پریشر چیک کروں گا کریں گا پلگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پلگ معیشو بھی ہو سکتے ہیں میں پلگ چینج کروں گا وہ ساتھ میں میں ہیٹ کا پیچھے نہیں جانتا رہا ہوں ہیٹ ہے ہیٹ ہے ہمارے جنریٹر کا ہیٹ کپریشر بھی بلکھ لگا دیا اور اس کے اوپر نیو کیپ بھی لگا دیا اب اس کے بعد ہم جنریٹر کو سٹارٹ کریں گے اب ہم جنریٹر کو سٹارٹ کرنے کی کوشش لیتا رہے گے ٹھیک لگاؤں گا سٹارٹنگ چیک کرنے کے بعد ہم اس کا آئل چیک کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کا کونٹیٹی بہت کم ہے جو کہ اس کی لیے چلنے میں پرابلم کرے گا ہم اس کا آئل بھی چینج کریں گے ہم اس کے لیچے آئل ٹرینر اٹھ گئے اور اس کے بعد ہم کیوالا نٹ پھول کرتے ہیں اس کا آئل چیک کریں گے ابھی ہم نے اپنے جنریٹر کے سرائز پورا کر لیا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر پہ کیا پھول کریں گے ہم نے اس کا آئل چکمoons کی کوش کرنے کے ٹرینر ٹرینر دیکھیں گے اپنا کور کھول لیا آؤٹپٹ میں سب سے پہلے چیک کرنے کے لیے آپ نے اپنے کاربن چیک کرنا ہوتے ہیں کہ آپ کی کاربن ٹھیک ہے کہ نہیں اپنے کاربن چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے ایک ملٹی میٹر ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے چیک کریں جیسے میں دونوں کو اپس میں بیچ کروں گا اور دیکھ سکیں گے کہ جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا سرگٹی ہے تو آپ کو یہ چاہیے ہوگا تو میں ملٹی میٹر کیوز کر کے سب سے پہلے اپنے کاربن چیک کروں گا سب سے پہلے ہم اپنی کاربن کی دونوں وائرز اتار دیں گے ہمارے کاربن کے بعد آپ اپنے ملٹی میٹر کی یہ جو دو وائرز ہوں گے یہ کو آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور جیسے آپ اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ ٹچ کریں گے آپ کا بولٹے ہیں ملٹی میٹر ریزیشن شو کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کاربن ورکنگ پوزیشن میں اور ہمارا ہارمیچر بلکل ٹھیک ہے اب نیچ ٹیپ ٹھیک ہے آپ کا ہارمیچر چیک ہوگے تو آپ کی وائنڈنگ اب آپ نے چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ جو ای وی آر کی جو یہ گئی ہوگی اس کا یہ کلپ انتاریں گے ای وی آر کی کلپ انتارنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ جو سیم کلر کی وائرز ہوں گی ان کے ساتھ آپ نے ملٹی میٹر کی وائرز کو لگا رہا ہے تو یہاں پر اس کو ریزیسٹنس شو کرنے چاہیے میں جیسے یہاں پر پوائنٹ لگوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزیسٹنس کی سوئی اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ورکنگ پوزیشن میں ہے یہاں پر آپ کی ریزیسٹنس تقریباً فور فائف سکس کے نزدیک ہونے چاہیے اس کی ریزیسٹنس تقریباً فور کے نزدیک ہے جو کہ اوکی ہے اس کے بعد آپ نے ایک لیگ یہاں پر لگانی ہے اور نیچے والے پوائنٹ پر ایک لیگ لگانی ہے تو یہاں پر اس کو ریزیسٹنس شو نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیکس پوائنٹ پر بھی میں آپ لگاؤں گا اور یہاں پر بھی ریزیسٹنس شو نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ میری اور بھی بلکل ٹھیک ہے تھرڈ جو چیز اس کی چیک کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کی جو آوٹپوٹ والا کلپ ہے اس کو تارنے کسی جنریٹر پر یہ کلپ لگا ہوتا ہے اور کسی جنریٹر پر یہاں پر ایک ہٹی لگی ہوتی ہے جس کے اوپر دو وائرز لگی ہوتی ہیں جو کہ آوٹپوٹ والی ہوتی ہیں یہ جنریٹر کی آوٹپوٹ ہے یہاں پر بجلی آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے آوٹپوٹ والی جو کلپ ہے وہ تارنے اور یہاں پر آپ نے اپنے ملٹی میٹر کے ساتھ چک کرنے اور یہاں پر بھی ریزیسٹنس شو کرنی چاہیے تقریباً فور فائیو کے نظر دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ ریزیسٹنس شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو وائنڈنگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو اس سارے تجربے سے ہم نے یہ چیز سکھی کہ اس کی ٹوٹل ایک اویار کا پرابلم ہے اس کے ناوہ اس جنریٹر میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنا اویار چینج کریں گے تو آپ کا جنریٹر ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آوٹپوٹ کے پرابلم میں سب سے پہلے اپنے کاربن چیک کرنے ہوتے ہیں آپ کی کاربن میں یہاں پر ریزیسٹنس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کاربن یہاں تک ٹھیک ہے دوسرا اپنے وائنڈنگ چیک کرنے ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پورا طریقہ بتا ہوں سب کو چیک کرنے کے بعد آپ اپنا اویار چینج کریں انشاءاللہ اوٹپوٹ آ جائے گے تو میں آپ اپنا اویار چینج کروں گا لگانا ہے اویار لگانے کے بعد جو چیز جھ کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہے آپ نے اپنے وائنڈ سائیڈ پہ پاوزٹیو وائر لگانا ہے اسی ایوی آر میں یہ بلو ہوتی ہے اور جیسے اس کے پرانے ہمیں جو ایوی آر بھی اس میں ریڈ کی تو ریڈ اور بلو وائر اگر آپ کیا ہے تو آپ نے اس کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لگانا ہے اور ییلو وائر آپ نے دیفت ہینڈ سائیڈ پہ لگانا ہے جیسے میں نے لگا دیا ہے اب میرے ایوی آر پٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنے جنریٹر سٹارٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ اس کی اندر کرنٹ آرہا ہے کیلئے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے سات%, چونے Nissan ساتھیں گے ساتھیں گے ساتھیں گے ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے اپنا جنریٹر سٹارٹ کیا اور سٹارٹنگ کے بعد ہم نے اس کا جو کران ٹیشو تھا آؤپٹ ٹیشو تھا اس کو سالف کیا اور یہ سارا کچھ شریع ٹائم میں تھا یہ ریال پرابلمز تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے سالف کی ہیں یہ کوئی ویڈیو کے لیے پرابلمز نہیں تھے یہ سیم ایز ایز جیسے جنریٹر ہے میں نے ویڈیو میں ہی کھول ہے اور ویڈیو میں ہی ایسپور پیئر کیا تو اس ویڈیو کے مدد سے آپ اپنے جنریٹر کے دو ایشو سالف کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکر کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ شکریہ